نمسکار دوستو آج جائپور کے ایک اور صبح اور اس وقت ہم ہیں اسمبلی کے سامنے قریب قریب تین سو میٹر سامنے یہ نئی اسمبلی ہے جو نائنٹی ایٹ میں شروع ہوئی اس کے پہلے پرانی اسمبلی اور جائپور وہ زلہ جہاں انیس سیٹیں بہت اہم ہیں بی جے پی کے لیے بھی کانگریس کے لیے رازتھان کی رازتھانی مکہ منتری تو یہاں ہے اشوک گہلوت لیکن مکہ منتری کے کئی دعوے دار اسی شہر میں اشوک گہلوت کے آس پاس کے بنگلوں میں بی جے پی کے نیتاؤں نے بی ساتھ بچھائی ہے کیا ہونے والا ہے رازتھان میں اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم جائپور کی سڑکوں پر گھومیں گے ہمارے ساتھ خاص میمان ہیں ابی ناش کلہ رازنیتی وشلشک ہیں ٹاک جنرل جم نام سے ایک بڑا ایونٹ کرتے ہیں ہر سال سالانہ جس میں بہت سارے پتھکار آتے ہیں اور لگاتار بھاسکر پر پوڈکاست کے جریے رازتھان کی رازنیتی کو باریکی سے سمجھا رہے ہیں تو آج ہم نے تیہ کیا کہ ابی ناش کلہ جی کے ساتھ صبح کی سیر جائپور کی کی جائے اور جائپور کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے جائپور کی کچھ اسیمبلی بیدان سبھاؤں کو دیکھتے ہوئے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اب ہم ابی ناش کلہ جی کے ساتھ چلیں گے جرہ جائپور گھومنے کہاں کہاں لے چلیں گے سر شروع کرتے ہیں نئی بیدان سبھا سے سٹیچو سرکل کروز کرتے ہوئے ایم آئی روڈ سے نکلیں گے اور پھر پرکوٹے کے اندر جاتے ہیں ہوا مہل کے ٹھیک بگل میں ہماری پرانی بیدان سبھا ہے تو وہاں کا شہر دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول وہاں کی تاثیر دیکھتے ہیں ہوا مہل اور جو پرکوٹہ کے اندر کتین بیدان سبھا ہے کشنپول، ہوا مہل اور آدھر شنگ وہاں کی تاثیر تھوڑی الگ بھی ہوتی ہے تھوڑی الگ ہوتی ہے اور وہ جایپور کا کلچرل سنٹر ہے اور اوڑ سٹی ہے اوڑ سٹی وہی ہے جیسے آب جگہاں والد سٹی اوڑ سٹی بولتے ہیں تو وہاں چلیں گے اور دیکھتے ہیں چائے بھی پیائیں گے کہیں موقع ملا تو اور تھوڑا جایپور کے راز نیتی پر ہم لوگ بات بھی کریں گے تو چلتے ہیں ہم گاڑی میں اور دیکھیں ہمارے ساتھ جایپور سبح تھوڑی دیر ہو گئی ہے سمرائز ہو رہا ہے چلتے ہیں جایپور تو یہی جو ہے جہاں ہم جا رہے ہیں سامنے اسیمبلی ہے یہ رازتھان کی ستا کا کینڈر ہے جی سر ادھر شہید اسمارک ہے اور اس کے پیچھے کرکٹ سٹیڈیوم ہے سوائیما آدھو سنگھ کرکٹ سوائیما آن سنگھ کرکٹ سوائیما آن سنگھ اور یہ جیسے ویت بھون ہے ویت منترالے ہیں یہاں کا ویت منترالے اور وہ ویدود بھون ویدود بھون اسیمبلی بنی یہ 98 میں 98 تک اس کا کام پورا ہو گیا 2000 میں یہاں پہ بہت ہی شاندار اسیمبلی ہے بہت ہی شاندار بہت شاندار امارت اور جو امارت ہے لال پتھروں سے بنی چونکہ راجستان میں آپ زیادہ تر بیلڈنگ لال پتھر کی دیکھیں گے اور ایک خاص بات راجستان میں کیا ہے کہ چونکہ راجے راجواروں کا کلچر رہا ہے اس لیے چاہے ہوتل ہو چاہے نئی امارت ہو اسکول ہو کالیج ہو وہ سب اس جو واسطو کالا ہے اس سے پرابابیت ہے آج بھی اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل سر تو یہ یہ اسیمبلی ہے اور آپ یہ بتا ہے یہاں سے ٹرن لے لیں یہاں سے ٹرن لے ہم لوگ کہاں جائیں گے سیدھے سٹیچو سرکل کراس کرتے ہوئے اچھا اوکے اب مجھے دیکھیں بلکل جائپور کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے جو بھی جیسے بھی ابناز جی بتائیں گے ویسے اسے ہم لوگ چلیں گے ابھی ہم لوگ سٹیچو سرکل سے پھر کہاں جائیں گے کراس کریں گے سٹیچو سرکل ایمائی روڈ ایمائی روڈ ایمائی روڈ سے ہوا مہل آچھا یہ لیکن تھوڑا اگنس لائٹ ہے تو ہم کو دوسرا روٹ لینا پڑے گا یہاں سے لے لی جائیں یہاں سے لے لیا اور سیدھے سیدھے آگے سے آگے سے آگے سے پیچ ابھی بھی فسا ہے کانگریس نے ابھی بھی 105 پر ابھی فائنل نہیں کیا بی جے پی نے چھیتر پر ماف کریں بی جے پی بی جے پی کی چھیتر کانگریس کی 105 نہیں کانگریس کی 105 بچی ہے اور بی جے پی چھیتر بچی ہے تو ایک تو یہ ٹکیٹ ٹو کٹ پہ چل رہا ہے جو بھی ہے لیکن جائپور کی اگر ہم بات کریں گے تو جائپور جیسے 2018 میں 19 سیٹیں ہیں جائپور کی 19 میں سے 10 کانگریس نے جیتی 2018 میں اس کے پہلے اگر 13 میں دیکھیں گے تو شاید بی جے پی نے 16 جیتی تھی جو ستہ کے ساتھ رہتا ہے جائپور جو پاور میں آتا ہے اس کی mostly سیٹس یہاں آتی ہے راجتران میں جس کی دھمک زیادہ ہو رہی ہوتی تو جائپور سے زیادہ گین کرتا ہے سسیدھے رہیں گے مقابلہ روچک ہے فائٹ کلوز رہے گی اور جیسا ہی الیکشن بھی فیز آؤٹ ہو رہا ہے ہم لوگ روز کئی دن سے بات بھی کر رہے ہیں لیفٹ جانا ہے ہمیں سیدھے جانا سیدھے تو اس بار جو رہے گا کہ جائپور کی سیٹوں پر جیسے پرتیاشی اگر یہ فائنلائز کر لے ابھی سارے مقابلہ آج سے نامانکن کی پرکریہ بھی شروع ہو گئی ہے چھے تارک تک نامانکن بھرے جائیں گے اور نو تک ویڈرول ہے تو اگلے دس گیارہ دنوں میں یہ کلیر ہو جائے گا کون سی سیٹ پر کس طرح کی فائٹ جا رہی ہے پرکوٹے کے اندر جائیں گے فیلال تینوں سیٹ جو ہے وہ کونگریس کے پاس ہے اور تین میں سے دو پرکوٹے کے اندر ایک بار درشکوں کو بتانے کے لئے ہوا مال آدھرشن اور کشن پول جو تین کونگریس کے نیتہ ہوا محل سے مہیج جوشی کی دعویداری ہے اور ان کا نام بہت چرچہ میں چل رہا ہے مکھے منتری کے قریبی ہیں ان کے وشواس پات رہے ایک بار سانسد بھی رہے جیپر سے تو ان کی سیٹ پہ بہت فوکس ہے کیونکہ وہ جو پچیس ستمبر والا گھٹنا کرم ہوا تھا ان میں ان کی بھی اہم بھومی کھا تھی گووین ڈوٹاسرا مہیج جوشی اس لئے ان کا ٹکیٹ اٹکا بھی ہاں شانتی دھاریوال مہیج جوشی دھرمیندر آٹھوڑ کی پہلی بار کانگریس سے ٹکیٹ اس پہ چل رہا ہے تو ان سب پہ فسافہ ہے اور کانگریس نے اس میں تین کینڈیٹس میں سے دو جو ان کے سٹنگ کینڈیٹس ہیں وہ مینورٹی کمیونیٹی سے آتے ہیں آدھرش نگر سے رفیق خان ہے اور آپ کیا کشن پول سے امین سٹیچو سرکل یہ سٹیچو سرکل ہے یہاں سے ہم سیدھے جائیں گے یہ ہم نے اپنے ویڈیو میں مانی وارگ کرنے آیا تھا سنٹرل پارک شاید بھگل میں ہے تو ہم سیدھے سٹریٹ جا رہے ہیں اور اس وچ یہ بھی ہوا کہ جایپور میں کانگریس کی لیڈر فارمر میئر لوگ سوچناؤ لڑی 2019 پہ جوتی خنڈل وال نے BJP جوائن کیا وہ کشن پول سے اپنی داویداری مانگ رہی تھی بہت ایکٹیو ورکر تھی کانگریس پارٹی کی پر جب ٹکٹ کی بات نہیں بنی امین کاغزی کو ٹکٹ مل گیا تو انہوں نے بھارتی جنت پارٹی جوائن کی سب سے بھی فرق پڑے بلکل سب فرق پڑے جوتی خنڈل وال جیسے کی آپ نے بتا یہاں سے میر رہ چکی ہے ڈریکٹ ٹکٹ ہوئی تھی اور اس کے بات گراؤن پہ کافی ایکٹیو پولیٹیشن ہے کوئی فنکشن ہو کوئی گیدرنگ ہو کچھ بھی کام ہو جوتی خنڈلوال وہاں دکھتی 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 ہے تو ان کا جانا ضرور سمیقرن چینج کرے گا اور کانگریس کے لئے چیلنج رہے گا اسی طرح سے جب ہم بات کریں تو اسدودین OAC کی پارٹی ہے انہوں نے پہلی جو سیٹ کری وہ ہوا محل کری یہاں پہ منورٹی ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے تو ان کے جو پردیش حدی اکشہ جمیل خان وہ بھی یہاں سے چناب لڑیں گے تو معاملہ ہرٹی کوریش ہوا پارٹی سے پپو کوریش ہی ہیں انہوں نے پچھلا چناب لڑا کو 11 12 ہزار ووٹ بھی پراب کیے تھے زندر دلی سٹریٹ جانا سٹریٹ جانا سر اگلے لالبتی ہے ہاں تو جیسے کوریش ہی لڑے گے پچھلی بار 11000 ووٹ لے گئے تھے وہ اس طرح کے چھوٹے کورنرڈ فائٹ ہوں گے ان سے وہ سیٹ اور روچک بنتی ہیں پہلے بات چلی تھی دیا کماری دیا کماری کو جایپور کی سیٹ ویدی ادھر نگر سے چناؤ لڑا دیا گیا وہ سیٹ جو جیتی ہوئی سیفے سیٹ تی نرپت سنگ راج کو تین بار کی سیٹ وہ لڑایا اگر دیا کماری کو اس کا بھی اثر کچھ ہوگا یا کیا مقصد سر پہلے بات چل رہی تھی دیا کماری شاید پہلے کوٹے میں کسی سیٹ سے لڑ لے ہوا مہل کیشن پول سے کیونکہ ان کا سیٹی پیلیس بلکل ہارٹ میں وہی سے آتا ہے اور ان کی جو فیملی کی ایک ایک سیٹ بلیٹی ہے جنتہ میں وہ الگ ہے تو ان سے امید کی جا رہی تھی کہ اگر جو منورٹی ووٹ بینک ہے ان میں سے بھی کچھ ووٹ مل جائے راج گھرانے کو یہاں سے right جانا ہے پر ایسے کیاس ہوئے نہیں انہیں ایک سیف سیٹ سے اتارا گیا ہے اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ چناؤ اور روچک ہوتا وہ یہاں سے لڑ سکتے تھے تو اب تو چکی وو ویدیادھر بیرو سنگھ جی کا پریوار وہاں سے تین بار جناف جیت آیا ہے اور جو راج پور کمیلیٹی ہے اس کا ووٹ بینک بہت سٹرونگلی آپ کو ویدیادھر نگر میں ملتا ہے تو وہ ایک ایڈوانٹیج رہے گا یہ چائے کی دکان سبس یہ لسی والے یہ سڑک کون سی ہوئی ہوا مال کی طرف ہم اسے سیدھے نکلیں اور دو لالبتی کراس کر کے لیفٹ ہو جائیں اب وہ سامنے جیسے پوسٹر دیکھ رہا ہے بھی اشو گالوت اور گووین ڈوٹ آسرا کی جو پردیش ادھیا کانگریس کے ہم نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی ہم نے بات کی اب چہرہ پوسٹر میں کہتے پیتے کچھ دیروں میں جڑا ہے گووین ڈوٹ آسرا کا ہے اس کے بھی کچھ کہانی ہے سر جڑے اوپر دس ریڈ لائٹ جمپ کیا اور اس کے بعد بیچ میں آگیا چلی ہر شہر میں یہ ہوتا ہے اور صبح میں زیادہ ہوتا یہ مان کے لوگ جنتا چلتی ہے کی ٹرافک تو ہوگا نہیں اب اگر آپ لیفٹ میں دیکھیں چھوٹی سی بیلڈنگ اسے ہم کہتے یادگار اس کا نام تو پولیس ٹرافک میموریل کہتے اسے اچھا یہ دیکھا اور یہ ٹرافک پولیس کا مکھیالہ ہے ہندی انگریزی اور اردو تینوں بھاشا ہمیں اس کا نام لکھا اب ہم لگ اگر لائٹ کے دائرے میں آرہا دیکھتے ہاں پھر آگے سے ہم لیفٹ لے لیں گے پھر ہم شہر کے اندر سے لے جائیں گے پر کوٹے تو جیسے 19 سیٹیں کچھ سیٹیں جیسے شہر کے باہر کی سیٹیں اور کچھ شہری سیٹیں باہر کی سیٹ جو ہے وہ اور شہری سیٹوں اس دونوں علاقوں میں تاثیر الگ ہے کیا ہے مزاز الگ ہے بلکل مزاز الگ ہے ووٹر سر دیکھئے جیسے راستان یہاں سے راستان یہاں سے بھی لیفٹ اندر یہ سڑک کون سی ہے سر یہ ایم آئی روڈ ہی ہے پلیز یہاں سے پر کوٹے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اندر جاتے ہی وہ دیکھ جاتا منوز بھار تو نہیں نہیں اب یہ گیٹ کیا ہوا یہ آپ پر کوٹا والا یہ سیٹی بلکل آپ جو کہتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں ہوا مہل سیدھے اندر جائیں گے ہوا مہل سیٹی پیلیس تریپولیا گیٹ یہ دیکھے یہ کہتے ہیں یہ پہلی پلانڈ سیٹی تھی ہمارا فیموس گولچا سنیما تو سر یہ جو جگہ ہے جیسے میں نے کہا یہ Minority Vote Bank بڑا ہے تو اس لحاظ سے یہاں کی جو voting pattern ہے وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے اس کے میں تو کہانی ہے کہ جائپور مہاراجہ نے جو بریٹن سے پرنس آ رہے تھے ان کے سواغت میں کچھ سوچا اور پورے شہر کو جائپور پنک ہے یہ اپنے ہی طرح کا اکلوتا اور الگ کسیم کا کلر ہے اور پورے شہر کو پنک ایک کلر میں رنگوا دیا اور اس کے بارے تب سے سلسلہ چلا آ رہا یہاں ساری دکانے جو پوستک بھندار اور یہ سب ایک طرح کی دکانے ہیں یا الگ الگ ہیں چشمی چلتی آ رہی اور یہ اندر گلیوں میں بہت بڑے بڑے مارکٹ ہوتا ہے کئی آٹ بہت ساری عمارتیں جو ہوگی وہ سو سال پرانی سو سال پرانی بھی ہو سکتی زیادہ بھی پرانی ہو سکتی وہ دیکھیں سامنے سیٹی پیلیس کا وہاں سے ہم رائٹ ہوں گے یہ ہم آیتے ہیں کوئی مندر بھی ہے شاید یہاں گووین دیو جی کا مندر ہے اندر ہم لوگ ایک دن صبح صبح چاہ چاہ پرانی جاتے ہیں جایپول کے سبح صبح چائے ٹھئے پر چاہ یہ مندر ہے شاید رائٹ میں میرے اور یہ لیفت میں مسجد بھی آتی ہے لنگر بھی لگ رہا ہے یہ گردوارہ ہے پتہ نہیں چل پایا یہ وہ مزدور آتے دیہاڑی مزدور جی صبح صبح دیہاڑی کے لیے دیہاڑی کے لیے لٹیں گے تو ہم یہاں بھی چائے پییں گے یہاں بہت موشکل ہے سر آشو گہلوت نے ابھی تک جو اپنی بیسات بچھائی یہ سامنے کیا یہ تریپولیا گیٹ ہے سیٹی پیلیس کا تو سیٹی پیلیس ایدھر سے ہی جاتے ہیں ہاں سر مطلب الگ الگ انٹریز ہیں آچھا تو ابھی بھی سیٹی پیلیس میں راج گھرانے کے سب لگ رہتے ہیں اس میں رہتے ہیں سر دیا کماری سیٹی پیلیس میں ہی رہتے ہیں بلکل سیٹی پیلیس میں رہتے ہیں جیپور کا سب سے فیمس ایڈرس ہے آچھا تو ہاں ہم کیا بات کر رہے تھے کی کیا مہیش جوسی ٹکٹ کٹنے نہ کٹنے کا فرق پڑے گا آپ نے کاشو گھلوت پوری طرح سے اپنی انہوں نے بیسات بیچھائی ہے ان کے پتر بھی بڑی کانٹروورسی میں رہے ان پہ گھلوت کو اجی ایڈی نے بلایا بھی ہے ہم لیف لیں گے تو ہوا مہیل آئے گا اور مہیش جوشی کے پتر پہ بھی ریپ کیس چانجز ہے یہ ہوا محل کانٹری ہے کانٹری ہے سر یہی سے راستہ جاتا ہے پر ہم آگے سے جو لینڈ مارک ہے وہ آگے ہے اور یہ ہمارے ویڈیو میں بھی درشک جان رہے ہوں گے لگاتار کہ شانتی دھاریوال مہی جوشی اور دھرمیندر را ٹھوڑ یہ تین نام ہے کیونکہ یہ تین وہ لوگ یہ ہوا محل آئے طرف سے جب پارٹی آلہ کمان کی طرف سے آجائے ماکن اور ملک کھڑگی کو بھیجا گیا تھا یہاں ایک طرح سمووذ ٹرانزیسن کے لئے ستہ پریورتن کے لئے آشو گھلوت کو پارٹی ادھاکش کی ذمہ داری ملتی اور سچن کو ستہ ہستانتری ہوتا اسی سموے ایک پیرلل یہاں آشو گھلوت کے گھر پر پارٹی آئے کمان کے نمائندے بیٹھے تھے اور شانتی دھاری وال اور مہج جوسی نے بیدھائکوں کے بیٹھے کو بھگا 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 ہم نہیں چلنے دیں گے اور سچن پائلٹ کے ساتھ 16 18 جو بھی گئے تھے مانے سبھ یہ پرانی بیدھان سبھ آئی پرانی بیدھان سبھ آئی اس کو پرات بھگ سنگھ رہلے کر دیا گیا آئی آئی اس کو پہلے بھی ٹاؤن ہال ہی کہا جاتا تھا اس ایس 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 بیدھان سبھ آئی لیے بار بار خبر آ رہی ہے کہ اس کو بہت جوشی کو شانتی داری وال کو ٹکٹ ملے شانتی داری وال اپنے بیٹے کا ٹکٹ چاہتے ہیں لیکن پارٹی ہائی کمان کی ناراضگی ایس خبر ہے اس لیے وہ اٹھکا ہوا ہے ایک سو چھ نام تے ہوئے تھے اس میں سے 95 تک آ چکے بلکل کلوز جو سٹیٹ کے سو بتاتے ہے ہماری طرف سے 106 نام پر سہمتی بن چکی ہے پر وہ اپنی last minute تک calculation کرتے اور کئی ٹکٹ لوگ کہ رہے ہے کہ بلکل last day تک جائیں گے اب یہ پورا الہ کا حوا محل ہے اور دونوں طرف لگاتا دکانے ہیں اسی میں گھر بھی ہے اور اوپر لوگ رہتے ہیں گوین دیو جی کے مندر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایک طرف کانگریس میں یہ ٹکٹ کو لے کر جو بات کر ہے ایبناش کللہ جی اور دوسری طرف بی جے پی کی تصویر ہے کہ وہاں بہت سنگھارش ہے بھگابت ہے 35 سے 40 سیٹ ہے جہاں زبردست ویروض ہو رہا ہے 124 سیٹ ہے صبح صبح دیکھو بھائی بھائی کچھوڑیاں چھن رہی ہے چائے بھی مل رہی ہے روک دیتے ہیں دو منٹ چائے بھی پی لیں کیا ہے یہاں پہ یہ لسی والے ہیں لسی ہے صبح صبح لسی تو نہیں پی چائے ہم وہاں پی لے چلی ہاں صبح 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 نمکین میں کھانے کا انتظام ہے دیکھ لو صبح صبح چھوٹے چھوٹے ہوتیلز بنے اچھا اس میں اوکی جو ڈسی ٹھوٹی ہے اس میں سامنے دیکھ رہا ایک کالے کے ہنمان جی کا مندر ہے یہ سامنے ہاں سر اس کے جس پیچھے یہ ہم یہاں سر کر آ سکتے ہاں آتے صبح شوک ایریا آئے اچھا یہ سب ہوا محل ہاں سر یہ تو یہاں اگر پوپلیشن کے حساب سے دیکھیں تو کیا ہے کچھ ہے آپ کو آبا محل علاقے کا محل 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 یہاں مائنورٹی ڈومینیٹڈ ہے تو یہ تین جگہوں میں سب سے بڑی ایوٹن لیتے بھی ہے اس کے بعد ہم کدھر جائیں گے ہم چوپڑ بڑی چوپڑ چھوٹی چوپڑ یہ دو ہے یہ وہ میں مندر کہہ رہا تھا یہ دیکھے یہ مندر ہے کالے کے ہنمان جی ہے پیچھے آمیر کا کلا دکھتا ہے پیچھے آمیر کا کلا دکھ رہا ہے تو آمیر بھی نزدیک ہی ہے آمیر بہت نزدیک سری یہاں سا آمیر بہت آمیر سیٹ ہے ستیش پونیا کی آمیر بہت بھاج پا کے پورو عدیقش کی دعویداری ہے پردیش عدیقش ستیش پونیا چوناؤ 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 بہت چوناؤ مارسین سے چار سو سے کم ووٹوں میں آرہے تھے پیچھلا چوناؤ چوناؤ قریب تیرہ ہزار جیتے تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے بہت بہت تصویر دکھاتے رہی ہے ہیریٹیز ہوتیل ہے اور اس کے پیچھے جیسے پورا اندر پورا سٹی پیلیس پیلیس جمین ہے پیلیس کی پاپرٹی ہے چھوٹے چھوٹے تو یہ دیا کماری کے بیٹے ہیں شاید مہاراج ہی دیا کماری کماری سوائی ماتوپور سے سانسد ہے اب وابس ویدائی ہی میں آرہی ہے تو اب ہی تو ان کا مچوریٹی فیز ہے ان کے لڑکے پولو کھیلتے اور اس میں وہ کارج پریواروں کے جو شوق ہوتے ہیں پولو اور گولف گولف سے زیادہ پولو گولف تو کوئی بھی گولف لنک میں رہنے والا بھی کھیلتا ہے پولو کھیلنے والا تھوڑا سا تھوڑا ایلیٹ ایلیٹسٹ ہو جاتا ہے ایلیٹ کا بھی اوپر کلاس ایلیٹ کا بھی اوپر کلاس بلکل کہا تو اب جو یہاں جایپور میں آپ کو اس پار کیا بدلتا دیکھ رہا ہے اگر ہم جایپور کی بات کریں وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کی بات کہہی جاتا ہے تو یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کہاں جائیں پر کچھ سیٹ جیسے ہیں جو سٹرونگ ہولڈ ہوتی ہیں کہ یہ نکلے گی نکلے گی تو یہ علاقہ کانگریس کا سٹرونگ ہولڈ ہے ابھی اسی طرح سے اگر ہم جایپور کی ہی آپ نے بات کری تو دو سیٹے جایپور کی اور چرچت ہیں اگر ہم انہیں کہیں تو وہ ہوگی آپ کی سانگانیر میں ایک چیز اس میں دیکھوں گا ابھی اس پر بات کریں گا سانگانیر سانگانیر ایک RSS یا بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹرونگ سیٹ ہے یہ مسلم پربھاو والی سیٹ ہے جب یہ اچانک چونکہ آپ نے کہا کہ مائنورٹی اس علاقے میں بڑا ہے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ AIMIM ایون آم آدمی پارٹی نے بھی ایک مائنورٹی کانیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے تو یہ جو ہیں یہ ہوا مال ہے یہ بھی ہے کہ آدھرشنگر جو بغل میں سیٹ لگتی ہے وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پور پردیش ادیش اشوک پڑنامی جیتے رہے ہیں پسندرہ جی کے قریبی ہیں تو کہتے تھے کہ ان کو جیتنے کے لیے وہ کئی ڈمی مسلم کانڈیٹس کھڑے کر دیتے ہیں ایک بار تو قریب قریب آٹھ سے دس کانڈیٹس ڈمی تھے اگر ہر ایک تھوڑے ووٹ بھی سپلٹ کر جائے تو وہ معاملہ کاٹے کر رہتا ہے وہاں سے اس بار رفیق خان آئیں گے اب ہم سیدھے چاہ سکتے ہیں اب اسی میں انٹریسٹنگ میں ایکچولی بھاسکر میں خبر دیکھ رہا تھا کہ مسلم پربھاؤ والی سیٹیں جب بھی ہاتھ کے ساتھ رہی سرکار کانگریس کی بنی اور اس میں ہے کہ یہاں شاید چالیس یا پیتالیس سیٹیں چالیس سیٹیں چالیس سیٹوں پر تین چڑاؤں کا ٹرینڈ ہے چالیس سیٹیں ہیں جہاں مسلم پربھاؤ ہے حالانکہ اوبرال راجستان میں دیکھیں گے تو شاید نو فیسدی مسلم ہیں نو فیسدی ہے اور اگر ہم ایک ووٹ بینک لیں کہ دس ہزار ووٹ کے اوپر اگر مسلم ووٹس ہیں تو ایسی قریب قریب آپ کی چھپن سیٹیں ہیں اور ہر سمباغ میں ان کا ایک ووٹ رہتا ہے اور انٹریسٹنگلی پچھلے چناؤں میں صرف ایک مسلم کانڈیڈیٹ بھارتی جنتہ بارٹی نے اتارا تھا بہار بہار کی تصویر دیکھیں وہ تھے آپ کے ترانسپورٹیشن منٹری تھی یونس خان یونس خان جو ٹوک سے لڑے تھے وہ آخری سیٹ تھی جو بی جے پی نے دی یہ اب ہم واپس سرافہ بزار ہے یہ سرافہ بزار جوری بزار سارا جویلرز دونوں طرف یہاں پر لائٹس بھی جو اس میں انسیگنیا لگاوا ہے ان کا ایمبلم اور ایسے بھی جایپور ہیرو کے تراشنے کے لیے یا جویلری کے لیے بہت وکھیات ہے سٹونز کے معاملے میں سٹونز کے معاملے میں بہت وکھیات ہے دنیا بھر میں سٹونز یہاں سے بھیجے جاتے ہیں ترہ ترہ کے سٹونز اب یہی علاقہ ہے جہاں سبح میں مزدور یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو میں نے کل کے ویڈیو میں دکھایا تھا جس میں بہت سارے حلوائے ہوتے ہیں موتی سنز جو ہم نے بڑی عمارت دیکھی تھی لائٹ والی ہم کی پیرنٹ بیلڈنگ یہاں سے ہے اوکے اب بات آتی ہے جو ہم لوگ چونکہ منورٹی ووٹس کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ پولرائیزیشن یہاں ہونے کی امین کاغذی لگتا ہے یہی رہتے ہیں یہی رہتے ہیں اوکے تو پولرائیزیشن کی کیا گنجائز دیکھتی ہے کیونکہ بی جے پی پوری کوشش کرے گی جیسے میں اب اگر دیکھوں ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں موتی بھی کنیالال کا ذکر کر رہے ہیں ہمشہ کر رہے ہیں اب آئیں گے تو پھر کریں گے لیکن میں جتنا پانچ چھ دن سے گھوم رہا ہوں تو بہت سارے بھاج پا کے سمرت ان تک یہ سپلائی جا رہی ہے لگاتا ہے ووٹسپ پر کنیالال کو تین دن میں معافضہ دیا فلاں کوئی اکوال یا کیا نام تھا اس کو تین گھنٹے میں دیا یہ نائنصافی ہو رہی ہے ایسا نیریٹیب بی جے پی سیٹ کرنے کی کوشش کرتی دیکھ رہی ہے یہ ساف مجھے ویڈیو میں دیکھتا ہے لیکن اس کا اثر ہوگا یا وہ ایک فیکٹر یہاں بنے گا سارے دیکھیں ابھی تک اگر کہا جائے تو راجستان جو ہے وہ کمیونل پولٹکس کا جگہ نہیں ہے یہاں کمیونٹیز میں تو اتنی ریول رہی نہیں اب آپ یہ دیکھیں جہاں مینورٹی کمیونٹی ہے یہاں پہ پر وہ جنرل کاسٹ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے بیکنس ان کا بزنس انٹریسٹ ہے اب ہم لگ باہر کہاں جا رہے ہیں سار ہم اگر باہر نکلیں تو یہ وارڈ سٹی ایریا تو ہم نے موسٹلی بھوم لیا اگر اور جائیں تو اسی طرح کے ٹرچز ہیں پر ہم یہاں سے ہم واپس نکل سکتے ہیں تو ہم سنٹرل پارک کی طرف چل سکتے ہیں ہاں سنٹرل پارک کی طرف چلتے ہیں ہاں چلیے سیدھے لیچے گا یہاں سے رائٹ آگے چل کے رائٹ ہاں ہاں ساری تو یہ جو بات ہے وہ یہاں پہ کمیونل پولٹیکس نہیں ہے بٹھ ہاں بی جے پی فلیر اپ ضرور کرنا چاہے گی جس کسے کا آپ نے ذکر کیا اس کو لے کے دو تین دن یہاں پہ کافی بڑا پروٹس بھی رہا ٹینٹس لگے جس میں بی جے پی لیڈرز تھے ان کے جو سلوگن ہے وہ بہت اس طرح کے ہوتے کہ جنتہ میں جوش یا انماد جوش کہ انماد ہی درسل انماد اتیجنا جو بھی کہیں وہ کی جاتی ہے اور ایک اور بات ہے کہ پچھلے چناف سے اگر اترم دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی آٹھ سے دس مسلم کانڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیتی تھی وہ جیت کے آتے تھے اور منتری پریشت میں بھی حصے داری ہوتی تھی پر پچھلے چناف سے وہ پری پارٹی بدل گئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ صرف جیپور میں ہی نہیں ہوا کمیونل انسیڈنٹ جہاں پہ بھی کہیں کمیونل کلیش ہوا ہو وہ اس کو فلیر اپ کرتے ہیں یہ سرچھا پائیں گے باجپاہ کو لائیں گے جو پوسٹر بینر ہے یہ دیکھے بی جے پی اس کو اب آپ ویمن سیکیورٹی کو مطابع بنا رہے ہیں ویمن سیکیورٹی law and order بے روزگاری یہ ان کے پرمک مددے ہیں پر ایڈز کچھ اس طرح رہ کے ہیں کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے پردان منتری کو بڑی image میں دیکھنے کی وہ یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے سر یہاں سے ہم left میں جائیں گی یہ Albert Hall ہے left بند ہے ابھی بند ہے پہ یہ Albert Hall ہے تو اور اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کے لیے کہنے کے لیے صرف وہی ہے نا Ashok Gahalot کی یوجنہ ہے Ashok Gahalot کی یوجنہ ہے پورا election کانگریس کے لیے Ashok Gahalot پر ہی نربر ہے وہ خود مان چکے ہیں ایک شاکشاتکار میں کہ ہمارے ویدھائکوں کے خلاف نارازگی ہے پر ان ویدھائکوں کو بدلہ بھی نہیں گیا ہے تو Ashok بیلڈنگ پرانی کچھ دیکھ رہی ہے وہاں صرف وہ جو ہم نے آتے وقت کلوک ٹاور وہی یادگار تھا کنگ ایڈ ورڈ میموریا ہے وہی یادگار ہے جی جی ہم یہاں سے نکلیں گے تو آگے آئے گا مہاراجہ اور مہارانی کالیج آئیں گے لیفٹ سکول ہوگی ڈگی پیلیس جہاں لیٹ فیسٹ ہوتا ہے تو اشوگ گہلوت ہی کانگریس کی دھری ہے سیلیکشن میں اور وہ اپنی چار دشکوں سے زیادہ بڑی راجنیتی کو کلمنیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم یہاں سے کتنی سیٹ جیت سکتے ہیں اور انہوں نے بھروسہ جتایا ہے ان سارے لوگوں پہ جنہوں نے ان کی سرکار بچانے میں مدد کریے ہیں اب جیسے میں کل گیا تھا دوسا تو دوسا میں سکرائی 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 جہاں پرینکا گاندھی کی ریلی بھی ہوتی اب وہاں مامتہ بھوپیش وہاں بیدھائک ہیں سٹنگ ہیں لیکن وہاں گوجر ووٹ جو بھی چالیس پچاس ہے علیکہ ایسی ایس ٹی کی تعداد زیادہ ہے ایک لاکھ پندرہ جار ایسی ایس ٹی ہے مینہ بہت نرنائک ہیں لیکن گوجر جو بھی ہیں اب ان میں ناراضگی ہیں کہ مامتہ بھوپیش نے سچین پائلٹ کا ساتھ نہیں دیا اس موقع پر اور اشک گالوت کے ساتھ رہے تو یہ دیکھا کہ جو گوجر جہاں ہیں وہاں اگر ایسے بیدھائک کانگریس کے ہیں جنہوں نے گالوت کا ساتھ دیا اس بغابت کے وقت سچین کے خلاف رہے وہاں گوجروں کی ان کی ناراضگی ہے تم نے ہمارے سچین کا ساتھ نہیں دیا تو مامتہ بھوپیش کو لے کر ایسی ناراضگی وہاں دیکھی کام کاج کو لے کر بھی لوگ ناراض دیکھیں جی بلکہ تو جو انٹی انکومنسی والا جو کچھ سیٹیں ہیں جو ہیں اس میں وہ بھی تھی کسٹ وہ فیکٹر بڑا پلے کرے گا جو ہم نے پہلے بھی چرچہ کر رکھی ہے کہ جو گوجر ووٹ بینک ہے انہوں نے پچھلی بار ایک مشت جا کے کانگریس کو ووٹ دیا ان سیٹوں پہ بھی جہاں گوجر کانڈیڈیٹ نہیں تھے بھاج پاکہ ایک بھی گوجر کانڈیڈیٹ نہیں جیت پایا تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہے سچین کے نام پہ سچین کے نام پہ ووٹ آیا سنیئے مجھے لگتا ہے چائے تو پینی چاہیے ہم چلتے ہیں ادھر والد سٹی یو ٹرن لیتے ہیں جی بلکل چائے کی طلب رہ گئی چونکہ وہاں دیکھ رہا تھا میں بہت اچھی چائے پی جا رہی ہے تو ایک بار چلتے ہیں والد سٹی بلکل چلی تو گوجر ووٹ کی بات کر رہی تھی کہ اس میں وہ ناراضگی ہے تو اس میں دو چیز ہے اب جیسے میں دوسا سٹی آیا سٹی میں جو بیدھائک ہیں ان کا نام ہے مراری لان مینا وہ بھی کانگریس کے ہیں دوسا میں پانچ میں سے چار کانگریس ہے ایک نردلی ہے وہ بھی کانگریس میں آگیا ہڈلا تو وہاں جیسے اب میں کچھ گوجر سے بات کی بائیک پہ کچھ گوجر ملے جاتے آتے گوجر اس سے ناراض ہیں جہاں وہ بیدھائک جس بیدھائک نے سچین کا ساتھ نہیں دیا یاشو گلوت کا ساتھ تو اس میں فرق ہے ایسا نہیں سب جگہ گوجر ایک ہی طرح سے سوچ رہا ہے جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی کی کینڈیڈیٹ تو کینڈیڈیٹ ڈپنڈ کرے گا اور یہ دوسا میں ہرک ہے اچھا آپ یہ دیکھیں آپ نے ممتہ بھپیش کا ذکر کیا کہ انہوں نے ادھر ساتھ دیا پر جیسے ہی وہ ماحول ختم ہوا وہ سب سے پہلے one of the first leaders تھے جو سچین پائلٹ سے ملنے آئیں اپنے علاقے میں جب انہوں نے پہلی rally اس بغاوت کے بعد نکالی تو انہوں نے بھی سچین پائلٹ کے سمرتھن میں بات کری ہمیشہ ایک نالیج کیا کہ وہ ہمارے بڑے نیتہ ہیں کیونکہ اس پرسنیلیٹی کلٹ پہ جو ووٹ ملتا ہے لوگ اسے نہیں کھونا چاہتے اب آپ یہ دیکھیں سوائے مادھوپور میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہے ٹانگ کے بغل میں نوائی ہے وہاں پہ بھی کچھ حالات ایسے ہیں تو اب امید یہی کی جاری یہ کانگریس کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار انہوں نے اس شیطر میں پینتالیس میں سے موٹا موٹی بات کرے بیالیس سیٹے جیتی تھی جس میں گوجر بھی تھے مینا بھی تھے سچن نے پہلی بار گوجر اور مینا ساتھ کچھ اس طرح کا انجرنگ کیا کہ وہ ایک ساتھ آئے اسی لئے کروڑی لال مینا کا گھڑ ہے دوسا اور وہاں کروڑی لال مینا کے پورا جوڑ لگانے کے بعد بھی ایک ویسٹ بیجے پی نہیں جیت پائی جبکہ مینا ہر جگہ ٹھیک ٹھیک نرنائک ہے اندر تو اس پار یہ بھی فیکٹر ہے کہ مینا کدھر جائیں گے مینا کدھر جائیں گے تو دیکھیں آپ واپس بھارتی جیتا پارٹی نے راجے سوا سانسط کروڑی لال مینا کو اس لئے بیجان سوا میں اتار دیا چناؤ لڑنے کے چناؤ لڑنے کے چناؤ لڑنے کے تو اور سر یہی کروڑی لال مینا ہے اور یہی مینا ووٹ بینک ہے کہ جب وسUNDRA راجے کی دوسری سرکار کی رخصت ہوئی تھی 2008 میں 2008 میں دوسری جو ان کی ٹینیور نہیں پہلا ٹینیور 2003 سے 2008 آٹھ 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 سور وسUNDRA راجے اور کروڑی لال مینا میں ڈیفرنسز ہو گئے تو کروڑی لال بھارچے جنتا پارٹی سے باہر آگئے تھے اور انہوں نے ایک سانگمہ کی پارٹی کے ساتھ جب انہوں نے چھوڑا لڑا تو 22 سے 23 22 یا 22 23 candidate انہوں نے اپنے اتارے اس میں سے 18 لوگ جیت بہت بڑی بات تو 76 اور 18 جوڑتے تو 96 سیٹ ہو جاتی جبکہ کانگریس 95 پہی تھی تو ہم یہاں سے right لیں گے اس روڈ پہ نہیں اسی روڈ موسٹر ہے اس میں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے اوپر تصویر لگی ہے سب سے بھائیں دکھ رہی ہے کھڑگے صاحب سونیا گاندی اس کے بعد راول گاندی اس کے بعد اس کے بعد کیسی وینو گوپال پرینکا گاندی اور رندھاوہ جو یہاں کے انچارج بغل میں بھور جیتن سنگھ دکھ رہے ہیں پھر سچین پائلٹ پھر سی پی جو سی آخری تصویر میکوال جو کیمپین کمیٹی تو یہ اتنی تصویر ہے اس میں دیکھی سب اتنی چھوٹی چھوٹی لگی ہے اور اشو گالوت اس میں کہانی یہ ہے کہ ڈوٹاسرا کی تصویر پہلے نہیں تھی بورا سینٹر فوکس اشو گالوت پر تھا ہم اس میں جائیں اشو گالوت پہ تھا اج میری گیٹ ہے سری کام کر رہی تھی اسی کو پارٹی کا کام دیا گیا تو گووین ڈوٹاسرا کچھ ناراج ہوئے ان کی طرف سے بیان آئے کہ ہمیں نہیں پتا کون ہے کیا ہے یا یا ایسی بھی خبر آئی کہ انہوں نے کہ صرف ایک مطلب پارٹی کا بھومیتہ ہوتی ہے اسے سرکار کی دلیل تھی کہ ابھی تک ایجنسی سرکار کا کام دیکھ رہی سرکار کے مکھے مکھے منتری ہوتے تو سرکار کے ایردگیرد نے کیمپین کا مینڈیٹ ملا اور جو پارٹی کا کہنا تھا کہ سرکار کانگریس پارٹی کی ہے تو اتنے سارے ایڈ میں تھوڑا بہت کانگریس کا ہونا بھی کانگریس کا پریزنس کام چلا اس کے بات جو ہوئی نہیں ہوئی آپس میں ان میں heated exchanges بھی ہوئے پر ابھی دو دن پہلے ایک فوٹو ٹویٹر پہ آئی جس میں ڈوٹاس را کے ساتھ بہم ہگ کرتے ہوئے ان کا فوٹو تھا نریش عروڑا ڈیزائن باکس جو چیف ہے ان کا تو یہ ساری سینٹر میں آگے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا جب راحل گاندھی یہاں آئے تھے کوڈ آف کنڈک لگنے سے تھوڑے دن پہلے تو جو کانگریس کا پوسٹر آیا تھا اس میں نہ آشوک گیلوت تھے نہ کوئی اور صرف ہاتھ کا نشان اور لکھا کام کیا دل سے کانگریس پھر سینٹر سینٹر تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا اس طرح کا کیمپیئن کیسے پھر واپس آشوک گیلوت کیمپیئن پہ گئے اور اب یہ آگئے ہیں تو کوئی بہت امپریسیل سا نہیں دکھ رہا جس طرح سے پچھلے کیمپیئن نے آشو گیلوت کو اسٹیبلش کیا اس طرح سے یہاں کچھ نہیں دکھ ہم تو اس کے آپ سے سامت درز کراتے میں تو کاؤں گا کاؤں گا کاؤں میں صرف کیمپیئن کا چہرہ آشو گلوت ہی دکھ رہی ہے نہ پارٹی ہائی کمان دکھ رہا آشو گلوت دکھ سب کچھ آشو گلوت ہے اب ڈوٹ میں گیا گوالیر مورینا اور دتیا وہاں میں نے یہ دیکھا کہ جتنے لوگوں سے میرے کیمرے پر بات ہوئی جتنے لوگوں سے بات ہوئی اس میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ تر سارے کمل ناث ورسس ماما کمل ناث ورسس موڈی ذکر کریں کسی یہ نہیں ہم راہول کے لئے ووٹ کریں سیم یہاں جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ اشو گھلوت کی اجنہ یا پھر موڈی بول رہے یا بی جی پی بول رہے یا ساناتن بول رہے جو بھی بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی اشو گھلوت ورسس موڈی اشو گھلوت ورسس بی جی پی راہول گاندھی یا کانگریس کا نام مطلب اس طرح سے ہائی کمان والا کانسپ نہیں یہاں بلکل ہی ہائی کمان والا کانسپ نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہاں اشو گھلوت جو ان کا شتر پہ سب سے سٹرونگ ہیں راہول گاندھی کا ایس سچ کچھ بھی راہول گاندھی صرف ایک سبھا کری اور وہ پھر نہیں آ اس کے بعد جو لگاتار دو باہر سبھائیں ہوئی وہ دونوں پریانکا گاندھی کی تا پریانکا گاندھی زیادہ آ رہی ہے راہول گاندھی چھتیس گھڑ وہ کہاں اس میں چٹ پٹا دیکھ کے میرے موہ پانی آیا کچھ کھانے 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 چائے ماندیر مزدور مزدور میں وہی کہہ رہا ہوں سب ہم اگر واپس ٹرن لے کھانے اور اگلے والے روڈ مندیر وہی تھا ماندیر میں چلتے اور تو راہل گاندی یہاں نہیں ہے یہاں کانگریس کا مطلب صرف اور صرف اشو گیل ہوت ہے ان کا ایک ادھیکار ہے اور وہ الیکشن کو پچ بھی اسی طرح کر رہے ہیں آپ ان کے کچھ انٹریویوز میں دیکھئے پہلے انہوں نے ایک دو انٹریویوز میں لگیسی کی بھی بھی بات کری کی پر میں تی ای ڈی گلت کر رہی ہے تو یہ سب چیز ہیں لیکن کیا اندھرونی طور پر بھی پوری طرح سے سیز فائر ہے اور کوئی بکرنگ نہیں ہے جس کا نوکسان کانگریس کو ایسے کوئی evident کہہ نہیں سکتا کی بکرنگ نہیں ہے ایسا کوئی دونوں کی درسے نہ سٹیٹمنٹ آیا نہ کوئی ایسا اوپن میں کچھ دکھ رہا آپ پریانک گاندی کے ساتھ ضرور وہ لیفت سے نکھل گئے یہ اتنا کامپلیکیٹی سا بازار ہے کہ اگر آپ یہاں کے روز آنے والے باشند نہیں ہیں ہماری طوریسٹی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایریا ڈیکوڈ کر چھوٹی چوپڑ سرکل یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں یہ بازار تھے تو کہاں تھے ہم سچین پائلٹ اور آشو گہلوت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم واپس آئے نہیں یہ کوئی اور روڈ ہے چلیے کہیں چائے 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 سچین پائلٹ ہے ان کا ایک میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں کہ راجستان میں دو ہی ماس لیڈر تھے دو آزار تیرہ سے پہلے آشو گہلوت واسوندرہ راجے انہی کو سب جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب واسوندرہ راجے کانگریس پارٹی کا مطلب آشو گہلوت جب سے سچین پائلٹ آئے ٹو ہی کریڈٹ انہوں نے اپنی ایک پین راجستان پریزنس بنائی آج آپ راجستان میں کہیں پہ بھی چلے جائیے لوگ ان کو نام سے جانتے ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہے یہ ایک بڑی اچیو سر آگے سے لے لیجیے گا یہ یہ ایک کانگریس کو ایڈوانٹیج بھی ہے ان کے پاس دو ایسے لیڈر سہیں کیونکہ بی جی پی میں جب ہم دیکھے تو یہ چیلنج ان کو ابھی فیس کرنا پڑ رہا ہے بی جی پی میں تو آپ واسندرہ کو آپ نے فیس بنایا نہیں تو راجن راٹھاور ہیں میگ وال آرجن میگ وال یا سی پی جو پیشنو ہیں یا اوم بیڑلا ہیں تو وہاں تو ایک درجن نام ہے سر نام ایک درزن دیا کماری ہیں نئی سر یہ نام ہے جو میڈیا میں نام ہے ویسے دیکھا جائے تو کچھ ایک شیتری نیتہ ہیں جنہوں نے اپنی پریزنس فیلد کرائی ہے اور بی جی پی نے یہ نام کی بھی اگر ہم بات کریں تو کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے پانچ سال میں مدیر روڈ پہ مجھے تھوڑا جانا ہے وہی دیکھ رہا ہوں پہلا رائٹ نکال لیں آج آج ہم چھے سے آٹ یا دس نیتاؤں کے بھی نام لینے لگ پہلے یہ صرف ایک نام ہوتا تھا وصندرہ راج اب یہ آٹ سے نو نام ہو گئے تو بی جی پی نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ نام کو پمپ کیا جائے ان کی ایک پہچان بنائے جائے جمین پہ کون کتنا سکشم ہے یہ دوسری بات ہے پر ایک ایک کونگریس آج ایک پر بات ہے یہ بھی یہ کچھ کہتے ہیں یہ مسجد کا وہ چل یہ کوئی بات نہیں یہ پنگ سٹی کا پرکوٹا والا ہی پورا پرکوٹا ہے چھوٹی چوپٹ سے بڑی چوپٹ کی طرف ہوا مہل تو بیدان سبھ آئی ہوگا بیدان سبھ ہوا مہل اوکی تو یہ ہم واپس Tripolia گیٹ کی طرف آجا یہ Tripolia گیٹ ہے یہاں سے رائٹ والا یہ رسطہ تھا جہاں سے مندر آئے بس بس ٹھیک ہے تو اسی رسطے میں ہم چاہاں ادھر سے آئی ایدھر سے یاد آگے ٹھیک ہے سوری تو جو ہم بات کرے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی ہے اس میں آج انہوں نے ایک سے پاس تک اگر وسندرہ راجے ہے تو چھے سے گیارہ تک انہوں نے اور نام بھی کھڑے کی ہیں ان کی ایک identity بنائی ہے کانگریس میں یہ جو ڈیپنڈنسی ہے ابھی صرف عشوک گیلوت اور سچین پائلٹ ہیں سی پی جوشی بڑے نیتا ہیں سپیکر آف ڈی ہاؤ ہیں وہ ایک ایسی پرائیوٹ بیلڈنگ ہوگی نا سر کونسی یہ بڑی بیلڈنگ ساری میرے خیال سے کئی بیلڈنگ ہوتی جو ٹرسٹ کے اندر آتی ہیں اور یہ پرانے قرائد آرہے سالوں سے قرائے پر چل رہے اچھا جی تو یہ راج گھرانے سے جڑا ہے اب میرے اور یہاں کہیں چائے چائے وغیرہ کل ہم لگ یہ آئیتے لیکن پھر بھی وہ پکوڑے والا جگہ کچھ اور ساہو چائے والا آگے ساہو بھی ساہو بڑا فیمس بھی ہے تھوڑا سا آگے بڑے بڑے پولیٹیشن بھی چائے پینے آتے اور چنال کے دوران چنال کے دوران یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ نیتا ٹائپ کے نیتا لگ سکتا نیتا ٹائپ کے لوگ دیکھ رہے بہر دیکھو بلکل چلو آشو گیلوت وسUNDRA راجی دونوں کی پوٹو بھی آچھا اوکے چلو سلی پھوٹریے بہار رب ترتے ہم تو اب چائے کا آرڈر کریے اور اس کے بعد ہم لوگ چائے پیتے ہیں تین چائے بھول دو اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی چلیے کتنا ملے سہر ہی لگ ہے